سادی سودا ہے یا بگر سادی سودا ہے مریادہ مر ہے سچ منتر ہوں سچی بکتی ہوں دونوں موکس پرافت کر لیے پنیاتمہ اب سکھ دیو رسی کو کتنا ویراغ تھا رازہ جنگ گروہ بھی بنا لیا لیکن موکس نہیں سورگ تک گئے دونوں گروہ چلا اور جب ان کا سورگ کا سمیس محفت ہوتا رہے گا گروہ جی تعلیہ اب چلا بھی آ لے گا تھوڑے دن میں گروہ جی کون تھے رازہ جنگ ہی رازہ امریش تھے ستیوگ میں اور وہی آتما پھر نانک جی بنی یہ گروہ نانک جی جسے سکھ دھرم کا اتھان ہوا اور پھر گروہ نانک دیو جی کو پرمیشور ملے سچکھنڈ سے آ کر کبیر دیو وہ دھانک جلاہا جیسے گیتہ جی ڈی نمبر سولہ کے سلوک نمبر تیس میں کہا کہ ساشتر ویدی کو تیاغ کا جو منوانہ آچن کرتے ہیں ان کو نی تو سکھ ہوتا ہے نی کوئی سدھی پرابت ہوتی ہے اور نی ہی ان کی گتی ہوتی ہے اب ساشتر انکل سادنہ تتو دفسی سنت بتائے گا گیتہ گیانداتہ بتا رہا ہے اور وہ سادنہیں کہاں لکھی ہوئی ہیں سچی دانند گھنبرم کی وانی میں کبیر وانی میں اب سارے گما پھر آ کر بات وہیں آ کر رک گئی پرثم تو گروہ ہو گروہ بھی پورا ہو جس کو ادھکار ہو نام دینے کا ایسے نہیں کسی گروہ سے نام لے لیا اور اس آگیا لے لی کہ مجھ آگیا دے دو نام دینے کا اور اس کو کہہ کھے کھے پتہ نہیں تو ایسے پورا گروہ ہو اور ایک بار میں ستگرو ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ پرماتما سمیم آئے تھے ستگرو کی بھومی کا کرنے کے لئے اس میں چونسٹھ لاکھ سیست تھے پرمیشور کے اور اس میں کوئی میڈیا بھی نہیں تھا اور اکیلے ہی نام دان کیا کرتے تھے نہیں تو وہ بھی بہت سے اکسیتر وائز انیادھکاری بنا سکتے تھے لیکن ان کو معلوم تھا کہ گروہ پد پہ ہونا کوئی بالکوں کا کھیل نہیں ہے یہ آسان بات نہیں ہے یہ تو پرماتما کا جس کے اوپر پنجا ہو آدیس ہو اس کی سکتی مالک کی پھر ساتھ رہتی ہے اب جیسے یہاں کوئی تیتیس کےوی کا پاوراوس ہے اس کو پیچھے سے کنیکشن ہے اس کا تھرمل پلانٹ سے تو وہ اپنا کام ٹھیک کر رہا ہے اور آگے جنہوں نے ان سے رہت لے رکھی ہے کنیکشن لے رکھی ہیں ان کا بھی کنیکشن ٹھیک رہنا چاہیے تو پاوراوس اس کے گھر پہ کام کرے گی تو ایسے ہی گروہ جو ہوتا ہے یہ سوچ لو تیتیس کےوی کا پاوراوس ہے اور اس کا مول سنچار کہاں سے ہو رہا ہے تھرمل پلانٹ سے تو ایسے ہی کبیر پرمیشور جو تھرمل پلانٹ ہے اور گروہ جو اس کا نمائندہ ہوتا ہے جیسے وہ کنیکٹیڈ ہے وہ پاوراوس ہے اس سے پھر آپ نے کنیکشن لینے ہیں اور کنیکشن ٹھیک ہے آپ کو کنیکشن ٹھیک رکھنا پڑے گا انہتاب کا کنیکشن کٹتے ہی وہ سویدہ بند ہو جائے گی گروہ مریادہ میں رہنا ہوگا پرسند چل رہا ہے کہ جیسے ہم کھیت میں بیج بو دیتے ہیں گے ہوں بو دیا اس میں سچائی نہیں کری تو بھی ویرت ہے خاد نہ ڈالیا تو بھی اس کا لاب پورا نہیں مل پاؤ گا تو خاد اور سچائی جو حضل ہے یہ یہ پانچوں یگ ہیں یہ پانچوں یگ ہیں اور بیج جو ہے یہ ست نام ہے ست نام اور سار نام اور آپ کو جتنے منطر دیے جاتے ہیں جاپ کرنے کے یہ ٹریٹمنٹ ہے یہ بیج ہے اب سمجھدار ویکچی کو سنکیت بہت ہوتا ہے اب دوسرا ادھارن دیتے ہیں جیسے کوئی بھینکر روگی ہے اکسین کایا ہوگی ہے اس کی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ گلوکوز لگاتا ہے گلوکوز لگا دیتا ہے اب گلوکوز جو ہے یہ روگ ناسک نہیں ہے گلوکوز تو سہرہ دیتا ہے پانی کی تروٹی کو پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے لیکن روگ ناسک کیپسول انجیکسن ٹیبلیٹس یہ بھین ہوتی ہے تو پناہ تماؤ یہ گیان ہن گروہوں نے ہمارے کو انکمپلیٹ وے آف ورسپ دے رکھا تھا ادھورا پوزہ کی ویدھی بتا رکھی تھی جیسے کچھ تو یہ آون آون پیگا ٹاجوڑ رہے ہیں شری مد بھگوت گیتہ اجھائے نمبر چار کے سلوک نمبر پتیس سے لے کر تیس تک یہی بتایا گیا ہے کوئی یہ سادھنا کرتا ہے کوئی آون یگ کرتا ہے کوئی سوڑھائے کرتا ہے کوئی گیان یگ کرتا ہے کوئی دیوتاؤں کی انوستھان روپی یگ کرتا ہے کوئی دیوتاؤں کی پوزہ کرتا ہے لیکن ان کا جو گیان ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے لیکن یہ مان اس کو پاپ نہ سک رہے ہیں اس لیے چوتھے جائے گے بتیس میں سلوک میں کہا ہے کہ سچی دانند گھن برم کی وانی سے یعنی سچی دانند گھن اسپور پرمکسر برم کے مخاروین سے اچارت ایک وانی ہے برمان مکہ برمان مکہ وانی سچی دانند گھن برم کے مخ سے اچارت وانی اس کو تتو گیان سمجھو چوتھے جائے گے چوتیس میں سلوک میں کہا کہ جو چوتھے جائے گے پتیس میں سلوک میں جس تتو گیان سچی دانند گھن برم کی وانی کے وشیم میں بتا ہے اس تتو گیان کو تتو درشی سنتوں کے پاس جا کر سمجھے تو کل آپ کو بتا تھا کہ گریب دا صاحب کے پاس ایک پنجاب کا لدھیانہ کے پاس واسیر گاؤں سے ایک وقتی آتھا اور اس نے بھی یہی پرسند کیا تھا پر وہ یہ گیان ہم نے کبھی سنا نہیں جو آج آپ سنا رہے ہیں تب گریب دا صاحب نے کہا تھا کوٹوں میں دیکھوئے نہیں رہے جو مکرہ عربوں میں کوئی گرک سنو رہے جو مکرہ کروڑ سنتوں میں تجھے سنت نہیں ملے گا جو اس تطور گیان سے پریچت ہو عرب گروہوں میں کوئی ایک ملے گا گروہ من اجہاتمی گروہ مارک درسک ایک گام میں یعنی دس ہزار کی آبادی ہے تو پانچ ہزار گروہ پاویں گے کیسے اجہاتمی گروہ ہوں گے جیسے کسی کے بچے کا کسی بہن کے بالک کا کوئی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے وہ ڈیلا ہے ستھل ہے تو ساسو نے کہا گی شام جی کی پوزہ بیٹیس کا گول دے سوار پیا پڑو سنت آو گی اس کا بار لے گا گول دے ایک چوننی در دے تیسری آو گی بیٹر لے گا دکھا ہے میں نے اس کا گڑھ بڑ بیٹر لے گا در دے چوتھی نوکہ ہے کہ چور آئے پا در ہے اس کی ایک بیلی پانچ ہمیں نوکہ ہے کہ اس نے گاگری میں گاکاٹ دے چھٹی نوکہ ہے کہ اس کا اپکان کا ٹھیک کا لائے دے پانچھا ٹوک ہو رہی ہے نظر ہو گی ہوگا دے یعنی ایک گام میں پانچ جار گروپ آویں گے اور سارے یہ اوٹ پر ٹھانگ بتاؤنی ہے کوئی انوان تک کی پوزہ کوئی سامجیتائیں کی پوزہ کوئی کرسن تہیں کی پوزہ کوئی وشنو تک کوئی سنکر تک کوئی بہرو بودھ بتانیا ایک آدھا کوئی برم تک بودھی جاتی ہے اور یہ گیتہ گیان داتا کہتا ہے ساتھ میں دے کہ انیس میں سلوک میں کہ بہو نام جنمان آمن تے گیان وانم آم پر بتے بہت بہت جنبوں کے انت میں کوئی گیان نہیں بکتی میری برم تک سادنہ کرتا نہیں اور انہ دیو تعمل جے رہتے ہیں اور واسو دیو سروہ میں تیس ہے ماتنمہ سودرلوے کہ واسو دیو یعنی پرم اکسر برم ہی سب کچھ ہے وہی پوزہ کے یوگے ہیں وہی پاپناس سے کہے وہی عیشت ہے سب کا وہ کل کا مالک ہے سب کا سرجنار ہے اور اسی کی پوزہ سے موقس ہوگا یہ بتانے والا سند تو بڑی مشکل سے ملے گا سودرلو اور وہی گریب داست جی کہہ رہے ہیں کوٹو مدیا کوئی نہیں رہے جھو مکرا عربوں میں کوئی گرک سنو رہے جھو مکرا تطوے بھید کوئی نہ کہہ رہے جھو مکرا یہ پیسے اوپر ناچ سنو رہے جھو مکرا تطوے بھید کوئی نہ کہہ رہے جھو مکرا یہ پیسے اوپر ناچ سنو رہے جھو مکرا ایک گام میں ایک پندت جی نے کتھا رکھ دی اور تیس دن کی رکھ دی لو بھی نہیں اگر ہو جانا کہ دس رپیے بھی آؤں گے تو تین سا ہو جائیں گے تانجی گرپی آیا کرتے ہیں پورن ماسی سے اگلے دن شروع کر دی اور ایک مینے کا رکھ جا پنواشین بھوگ لاؤں گا ایک کم تا اب کیا ہوا جب بھوگ پڑنا تھا جس دن اس کی کتھا کا اسی دن گام کے پانچار لفندر کٹھے ہوئے کہ ویکل بھوگ پڑے گا اور گام کے لوگ وہاں جائیں گے پھر اس برامن کے چڑھا ہوں گے پیسے تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ڈانسر لے آئے جلیتا جا کے اس کا چمپا کے لئے نام تھا اور کہہ دیا بھائی کل دس بجے ڈانس ہوگا دس بجے بھوگ پڑنا تھا پندر جی کی کتھا گیا اب وہاں اس سارا گام تو ڈا پہنچ گیا اڈانسر دیکھنے پندر جی کہتا آئے تیسے رفیت اڈان کے اور اڈانسر کا آئے پانچار پیچھا ہے جائیں جی یہ گد آئے گد آئے گد آئے گد اب جب اس پندر جی کو پتا چلا کہ چمپا کے لئے پانچار لے گی اس نے مسکل مائچ گی وہیں سے چلا بونڈا سا مو کرکا ہے اور رستے میں اس کو پتا تھا کہ یہاں ایک سنت رہتے ہیں گریب داس جی بڑی اچھے پہنچے ہوئے سنت ہیں انہوں نے سوچا چلوں ان سے ملتے ہیں اور پھر آپ دو خلقہ کریں گے بتاؤں گا جی ایسے ایسے بڑا ظلم ہو رہا ہے سنسارت کلیوگ ہو گیا پھلان ہو گیا لیکن وہاں جب گریب داس جی کے پاس آیا اس کا مو نہ کھلیا اور نیوکین لگیا یہ نہیں بتا پایا کہ کیا کاران ہے نیوکرہ جی بس آگ لاغیت انتاوت ہے ناس ہو لیا کتی گھور کلیوگا ہے گیا کتی بیڑا گر کو لیا سنسار کا اب وہ گریب داس جی کے پاس پانچ سات بھگت گام کے بیٹھے تھے کچھ دکبار سے آ رہے تھے بیٹھے رہا کرتے دس پانچ سنت گرشتی تھے گریب داس جی بھی وہ اپنے گر پہ بیٹھے تھے اب وہ دوسرے بھگت کہیں لگے جی پندے جی کیوں دکھی ہو رہے گرو جی کیا بات ہے اس کو کیا آپتی آگی گھڑے کہ میں نراض سے ہو رہے ہیں اب گریب داس جی کہنے لگے بھائی پھوٹی گیاں نویویک کی اندا ہے جگدیس اور بھائی چمپکلی کو پانچ سور منی رام کو تیس اس نیا مسکلوانجری ہے اب وہ بھوکا نہیں دیکھا وہ منی رام نام تھا اس پندے جی کا اب اس کا نہیں دیکھا کہ ان کو کیسے پتا چل گیا بھائی میں کیس سمسیاں میں تھا میں تو کوئی جکر بھی نہیں کیا چرنوں میں پڑ گیا اب گریب داس جی کہنے لگے بھائی تو اورا نتین ہو کے ہے اک بڑی دنیا بھگڑ گی ارتے کیے کر رہا تھا اپنے انتکر نماز آنکے دیکھ پندے جی تیری نیت یہاں تھی کہ پانچ سہ میرا آجا جب تس ہاراک دیس ٹھیک ہے بھائی میں جی نہیں ہو کی نہیں ہو بات سے پھر دیکھ میں تیرے مرس مکین ترہ کہہ کھا گا تنہ بھیرا نہیں بھگتی گا اور کرے تو پاٹھے تیرے تو تک کچھ بھی برامن نہیں ہے دعا پر تریتا ستیور کے برامن جب راجہ پرکشیت کو راجہ پرکشیت کو کتھا سنانی تھی سات دن کا پاٹھ کرنا تھا سریمد بھاگوت کا یہ تیرے جیسے پندے تر ویاس جی جیسے جو رائٹر ہے اس بھاگوت کا کہتے ہو وہ بھی پلہ جائے گیا تھا کیونکہ ساتمہ دن رضلٹ آنا تھا ساتمہ دن یہ پتہ لگ جانا تھا کہ اس نے کیسے کتھا کری ہے کہ اس کیا لاب ہوا اس راجہ پرکشیت کو اور پھر راجہ تھا اور پھر اس کے پتہ تھا بھاگوہاں تن سئی کام نویار ٹھیکا لے لیا تنہے گھڑے بھی گے راجہ کہ جو سینک ہیں کسے کی امت نہیں پڑی وہاں کتھا سنا جوں شکھ دیو کو عریب تم تیس تیس دن کی کتھا کرو ڈرامے بازو پہر پکڑ دیا سمانی رامنا پرندت نے نوالے بھاگوان کو رستہ بتاؤ رستہ بھاگوہاں چھوڑ اپنا کرکے کھتی کھا دندا اور بھگتی کر منام دوں گا ترہ پار ہو جاگا اس کا کلیان ہو گیا تو کیا کہتے ہیں تطوے بھید کوئی نا کہ رہ جھومکرا یہ پیسے اوپر ناچ سنو رہی جھومکرا پیسے پر ناچ آج کال کے سنت پہل نہ ٹھیکا لے لے ہنے ہوگا بیس لاکھ لوں گا جب ست سنکر نہ ہوں گا تھا رہے اپرادی ہے یہ پرماتما کے دو ایسا کام کرتے ہیں یہ تا سنگی ہے پھر سنت کیا کیا کے ہوئے تو ایسے کہتے ہیں پیسے اوپر ناچ سنو رہی جھومکرا تو پر ناچ ماؤ آپ جی جیسے یہ ہمن کرتے ہیں